اسلام علیکم ناظرین میں ہوئے کام آدھ بھی اور آپ کو اس ٹائم دیکھ رہے ہیں احمل لطیب یوٹیوب چینل تو جیسا کہ آپ لوگ کو پتہ ہے ہم نے ایک ویلوگ کا نئی سیریز سٹارٹ کی ہے جس میں ہم پاکستانی پولٹیکس یا پاکستان کے جو کرانٹ آفیر ہے اس کے بارے میں ہم جس سمپلی پاکستان میں جو اس ٹائم کرانٹ سیچویشن چاہ رہی ہے ہر طرف ہر سائٹ پہ آپ کو صرف لانگ مارچ ہی ڈسٹس کرتا ہوا ہر بندہ نظر آئے گا تو ہم صرف اسی پہ یہ ویلوگ کر رہے ہیں تو جب تک آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں جب تک میں یہ ویڈیو اپلوڈ کروں گا میں بھی جو لانگ مارچ ہے پی ڈی اے کا وہ بجرمالا پہنچ چکا وہ آر ایٹ پہلے سے ڈلیئ چاہ رہا ہے ایک وجہ تو یہ تھی کہ وہاں پہ کیجرنگ بہت زیادہ تھی ہجون اتنا زیادہ ہے کہ اس کو کنٹرول کرنا اور ساتھ دے کے چلنا بہت مشکل ہوتا ہوا ہے تو اس لئے وہ لیٹ ہوتا جا رہا ہے جو کال جو ایک حادثہ بھی پیش آیا ہے جس بھی ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی اس وجہ سے بھی کال بھی وہ ڈلے کرنا پڑا تو آج وہ کانٹینی ہوئے ہیں اسی کو جو جو صحافی کی ڈیتھ ہوئی تھی اس کو سیسی طور پر استعمال کرنے کی کوشش کی تھی نون لیگ نے پی ڈی ایم نے جس کے اوپر آبد شیر علی صاحب ہے ان کی ایک ٹویٹ بھی انہوں نے ٹویٹ کی تھی فتنے کا کنٹینر خاتون ریپورٹر کی جان لے گیا نہایت علمناک واقعہ ہے ایک بے گناہ صحافی کا خون عمران خان کی گردن پاک ہے اللہ مرحومہ کی مغفر فرمائے اور لوحکین کو صبر عطا فرمائے عمران خان کے خلاف مقدمہ درج ہونا چاہیے تو اسی کے رد عمل میں کچھ لوگوں نے ٹویٹ بھی کیا اور احتجاج بھی کروایا تو بیسکلی وہ ایک ہی چیز کو یاد کروا رہے ہیں جب گیارہ اگست ٹو تھاؤزن سیونٹی کو ایک بچہ نواز شریف کی گاڑی کے نیچے آ گیا تھا وہ واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ جب نواز شریف جو ناہل ہو گئے تھے اور یہ احتجاج بھی کار کروانے کے لیے ایک لانگ مارچ لے کے چاہ رہے تھے ہوا کچھ یوں تھا کہ یہ جناب نے اپنے بچے جو تھے وہ تو وایا ہیلیکوٹر اپنے محل میں پچھا دیا لیکن لوگوں کو بچوں کو مارنے کے لیے یہ وایا گوٹ نکل پڑے اور یہی ہوا ایک حادثہ پیش آ گیا جس میں ایک بچہ جو تھا وہ شہید ہو گیا اس کی ڈیتھ ہو گیا اس کی گاڑی کے نیچے آ کے اس کی سے مراد نواز شریف صاحب ان کے فالور سے میں کہنا چاہتا ہوں کیا تب کسی کا غریب کا بچہ جب ڈیتھ ہو گئی تھی اس کو شہید کر دیا گیا تھا تب تو آپ نے اس کو سیاسی فائدے کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا تھا مساکتوں پر سفدر صاحب جو وہ کہہ رہے تھے کہ یہ ہمارا سیاسی پہلا شہید ہے اسی وجہ سے اس کے والد صاحب کو بھی ہارٹ ٹیک آ گیا تھا تو خیر یہ جو کل کا واقعہ تھا نہایت افسوس نہ آ گیا ہمیں بھی افسوس ہے اللہ اس کے گھر والوں کو حیمت عطا فرمائے اور اس کے درجات بلاند فرمائے بس نیکس جو ٹاپک ہے وہ ہے رہام خان نے شروع کر دیا تھا بیسے کے لیے پہلے دن سے سٹارٹ ہو گیا تھا جس کو کانٹنیو کر رہی ہیں رہام خان صاحبہ تو انتشار خان لاہور سے اس وجہ سے واپس آئے کیونکہ دعویٰ کروڑوں کے تھے اور نکلے صرف چند ہزار لاہور اور آس پاس کے علاقوں کی عبادی تقریباً ڈیڑھ سے دو کروڑ ہے اب دو کروڑ کی عبادی میں اسے حکومت ہونے کے باوجود صرف دو تین یا چار ہزار بندے نکلنا تو کوئی مقبولیت کا اندازہ نہیں ہے مقبولیت کا اندازہ آپ خود لگا لیں نیکس یہیں پہ رانہ سناولہ صاحب تھے وہ بھی ٹویٹ کرتے ہیں عمران خان بلکل پابولر نہیں یہ صرف ایک پراپو گنڈا ہے تو یہاں پہ ہم اٹیچ کر لیتے ہیں ہینہ پر ویس بارٹ کی بھی ٹویٹ کو بیال نے سپیران بیسرس کہتے ہیں وہ لکھتی ہیں کہ کارکون تدور پی ڈی اے کی رہنما بھی شارٹ مارچ سے غائب ہے مطلب وہ اس کو لونگ مارچ نہیں شارٹ مارچ کر رہے ہیں کیونکہ ان کے اندازے کے مطابق یہ ٹوٹلی فلاپ ہو چکی ہے تو جناب آپ کو وہ بتاتا چلو رانہ سناولہ صاحب ابھی تو یہ بات جو ہے یہ دو تین یا پانچ ہزار تک پہنچ چکی ہے لیکن پہلے دن آپ نے اس کو دو سو تک کے مطلب قوانٹی میں یا گیدرین میں رکھا تھا تو اگر آپ کو لکھتا یہ دو چار ہزار ہے تو وہاں پہ آٹھ ہزار بندے جو بلا کے اسلامباد میں رکھے ہوئے ہیں وہ بچانے کے لئے اس کو رکھے ہوئے ہیں آپ نے ایف سی کو کس لئے بلایا ہے وہاں پہ اسلامباد میں اگر پانچ ہزار بندے ہیں تو آپ نے رینجر کو کس لئے طلب کی ہے اگر پانچ ہزار بندے ہیں تو اس کے علاوہ آپ نے سیند سے جو نفری طلب کی ہے وہ کس لئے کی ہے پانچ ہزار بندے ہیں تو آپ بے فکوف ہیں جو مطلب پانچ ہزار بندے سے زیادہ تو آپ نے نپری وہاں پہ تائنات کی ہوئی ہے تو خیر تمیز کے دائرے میں رہے کہ میں اتنا ہی بات کر سکتا تھا تو اس کے علاوہ آپ نے اس کے جو باؤنڈری ہے ریڈ زون کی اس کو بڑا کار دی ہے اس کو اسلامبا کی باؤنڈری تک آپ لے آئے ہیں باہر تک ریڈ زون کو تو خیر وہ بھی آپ دیکھ لی جئے گا تو شرم مگر تم کو نہیں آتی اور اسی کو کانٹی میو کریں تو اس پہ افتاو اکبال صاحب نے ایک ٹویٹ کیا تھا یہاں پہ وہ لکھتے ہیں رانہ سناولہ صاحب فرما رہے ہیں کہ لانگ مائچ میں دو تین سو لوگ موجود ہیں ان سے کوئی پوچھے کہ ان کو دو سو افراد کو کنٹرول کرنے کے لیے گیارہ رکنی ٹیم اور آٹھ ہزار کی پولس نفری صرف اسلامباد میں کیوں تائنات کی گئی ہے تو جناب یہ ٹھیک ہے یہ جواب آپ کو دینا چاہیے پھر اگر دو چار ہزار یہاں اس کے مطابق دو سو آپ نے بولا تھا فسٹ ہے ابھی اگر ہم اس کو لے کے چاہیے چار پانچ ہزار میں بھی تو آٹھ ہزار تو آپ نے وہاں پر نفری تائنات کی ہوئی ہے اور اس کے علاوہ بارہ تیرہ لوگوں کی اپنے وہ ایک ٹیم تشکیل دی ہے جو مطلب مذاکرات کرے گی تو کس کو بے فرو بنا رہے ہیں رانہ سناولہ صاحب اس کے علاوہ ابھی آپ رکو درہ صبر کرو تو اس کا منٹ صرف ہی سی بات سے کرتا ہوں کہ ٹوک ٹوک کے ایک آج کل بہت وائرل ویڈیو چاہ رہی ہے کہ ہم خان صاحب سے محبت اس لیے کرتے ہیں کیونکہ اس کے باپ نے ہمارے باپ پر حکومت نہیں کی اور نہ ہی اس کے بچے ہمارے بچوں پر حکومت کریں گے ہمیں ایک عوامی لیڈر چاہیے اور ہمیں آپ لوگوں کو سمجھ آ چکی ہوگی کہ غلامی نامنظور پاکستان جنباد